اور ہمارے صرف موجود ہیں حافظ محمد موسیٰ صاحب بہت شکریہ حافظ صاحب آپ یہاں تشریف لائے میں یہ چاہوں گا حافظ موسیٰ صاحب تھوڑا صحیح بتائیے گا کہ یہ جو صبر اور شکر ہے اس کی پہلے تعریف تو کی جائے کہ یہ اصل میں ہے کیا اور ایک انسانی وجود میں کیسے یہ آ جائے کہ انسان ایک صبر اور شاکر انسان بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ بھی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت موقع پر مجھے دعوت دی جو آج آپ کا ٹاپک عنوان ہے یہ سنکا مجھے بہت خوشی ہوئی بہت امپارٹن عنوان ہے آپ کا جو آج ٹاپک ہے بے صبری اور ناشکری کہ اللہ پاک نے ہمیں صبر کی اور شکر کی توفیق نہیں دی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اور یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی اللہ پاک نے قرآن پاک میں اشارہ فرمائے فابی اے آلہ ای ربی کماتو کا زیبان کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگی آپ جو جو صبر ہے صبر کا معنی ہے کسی چیز کو برداشت کرنا وہ چیز بیماری بھی ہے مشکل وقت بھی ہے مسئیبت بھی ہے کوئی بھی مشکل وقت یا مسئیبت آج ہے اس وقت صبر کرنا اور صبر جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والن کو ساتھ ہے یہ ان کو عجر ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور ایک اور جگہ اشارہ فرمائے جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والن کو پسند کرتا ہے آپ دیکھیں جو لوگ صبر کرتے ہیں مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں صبر کا دامن اپنے ہاتھوں جانے نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے پھر ان سے کون بغض رکھ سکتا ہے کون عداوت رکھ سکتا ہے اور اسی طرح جو آپ نے ناشکری کے حوالے سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمت حسین وازا لیکن ہم اس کا شکردار نہیں کرتے جیسے کہ آپ نے شروع میں ایک آیت پڑی رب فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکردار کرو گے تو میں تمہیں اور چیزیں عطا کروں گا اگر مثلا اگر ایک چیز آدمی کام کر رہا ہے اگر اس کو بونس ملتا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اور زیادہ کام کریں یہ ہمارے لئے بونس ہے دل لگی سے بندہ محنت کرتا ہے کہ میرے لئے فائدہ ماند ہے میں کام کروں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور دیتا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں گبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں سبر نہیں کرتی جب بیماری بھی آئے نا اگر بندہ اس وقت بھی سبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی عجر دیتا ہے اور حضور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کسی بندے کو یا کسی شخص کو ایک کانٹا بھی چوبتا ہے یہ کانٹا کیا چیز ہے چھوٹی سی چیز ہے یہ بھی چوبے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو عجر دیتا ہے اس کے گناہ معاف کرتا ہے یہ دیکھیں کہ سبر کے کتنی بری فضلت ہے اور سبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسمائیل و عدریس و ذلکف کل من الصابرین اسمائیل و عدریس و ذلکف یہ سبر کرنے والوں میں سے ہیں یہ ساری صفح انبیاء سبر کرنے والوں میں سے ہیں آپ دیکھیں کہ حضر نوہ علیہ السلام جب آئی تو آپ کی قوم نے انکار کیا دعوت کو قبول نہیں کیا اسی طرح سے موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی قوم نے بھی فران سامنے آ گیا اور حضر عدریس و صلی اللہ علیہ السلام کی قوم بھی آپ کا انکار کرنے لگی اور ان انبیاء نے اس وقت سبر کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا مومن کے احتیار سبر ہے مومن کے احتیار شکوہ نہیں ہے بلکہ سبر کرتا ہے اور جب انسان کی زندگی میں سبر آ جاتا ہے تو اس کی نتائج جو ہیں وہ بڑے دور رس ہوتے ہیں اچھا حافظ موسیٰ صاحبہ کوئی ٹیکنیکل سی بات اب ذہن کے اندر آ گئی ہم کہتے ہیں سبر کریں جے جے ٹھیک ہے نا اچھا مجھے بتائیں کہ ایک طرف قرآن ہمیں کہتا ہے جے جے کہ کلمہ حق ادا کریں بے شک اور سب سے افضل کلمہ جے سب سے افضل بات یہ ہے جو آپ جابر سلطان کے سامنے کر رہو کر آپ ادا کریں بے شک ایک طرف ہمیں سبر کا کہا جا رہا ہے جے جے ایک طرف ہمیں کہا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق ادا کریں بے شک تو یہ سبر کہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور یہ کلمہ حق کہاں پر کھڑا ہوتا ہے جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا بہت اپورٹنس سوال ہے آپ کا تو اس کے میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے فرمایا لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَاتٌ حَسَنَا کہ تمہارے لئے جو بہتری مادل ہے بہتری نمونہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے اب ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے کہ جب مشکل وقت آتا تھا تو کس طرح زندگی گزارتی تھی آپ دیکھیں کہ وادی طائف کے اندر کیا ہوتا ہے پتھر برسائے جا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام صبر سے کام لے رہے ہیں اور دعوت تبلیغ جاری ہے پریشانی ہوئے حیرانی ہوئے تاجبہ شکار نہیں ہوئے لیکن اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ کا نام آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اللہ جبری کو بیج رہا کے محبوب کو کہیں کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم ان پہاروں کو آپس میں ملا دیں اور یہ کچھ لے جائیں بیچ میں لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں ان کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا آپ دیکھیں تمام جہانوں کے اندر یہودی بھی آگے عیسائی بھی آگے سارے آگے میں چرین پرند آگے جنور آگے درخت آگے بیابان آگے یہ مثال میں یوں دیتا ہوں کہ سمندر ہے نا سمندر اگر وہاں سے کوئی پانی لینے جائے تو سمندر یہ نہیں پوچھتا کہ تم یہودی ہو یا عیسائی ہو تمہارا فرقہ کونسا ہے تمہارا مذہب کونسا ہے سمندر کا کام ہے پانی دینا جس نے لینا ہوتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ جا کر لے لیتا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہمارے لیے رحمت ہے جس نے جو فائدہ لینا ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی سے آپ کی صیرت سے آپ کی زندگی سے حاصل کر سکتا ہے اور آپ دیکھیں گے حضور علیہ السلام نے کس طرح کلمہ حق ادا کیا اور آپ پر کیا کیا ضرور نہیں کیے گئے سنو نے تو طائف کی پہاڑی پر جو کھڑے ہو کر بات کہی نا آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ آج مجھے عذیت دے رہے ہیں یہ اس وجہ سے مجھے دے رہے ہیں کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اگر یہ جانتے ہوتے مجھے پھر یہ ہرگز مجھے کبھی بھی یہ تحریف نہ دیتے ہیں موسیٰ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم بات کر رہے ہیں بے صبری کی نہ شکری کی تو ہم اس دکھ اور خوشی کے موقع پر کس طرح سے شکر اور صبر کا جدامن ہے وہ کس طرح سے اس کو تھام سکتے ہیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ شکر کی عادت ڈالنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ ایک محتویٰ جا رہے تھے سفر کر رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے ننگے پاؤں چاہ رہے تھے سفر کر رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ یہ شاید میرے پاس بھی جوتے ہوتے کاش میرے پاس جوتے ہوتے تو میں پاؤں ننگے نہ ہوتا تو سفر کر رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہے ہیں اس کے پاؤں ہی نہیں ہے جب وہ اس آدمی کو دیکھتے ہیں تو پرشان ہوتے ہیں اللہ کا شکر دا کرتے ہیں باری تعالیٰ ترہ شکر ہے کہ تُو نے مجھے پاؤں تو دیئے پاؤں تو دیئے بے شک میرے پاس جوتے نہیں ہیں لیکن پاؤں تے ہیں لیکن آج دیکھیں آپ کے پاس ہاتھ بھی ہیں کان بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں ہمارا جسم سلامت ہے یہ اس سے جا کر پوچھیں جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے کان نہیں ہے کہ کانوں کی کیا قدر ہے ہاتھ کی کیا قدر ہے ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علی شیخ شبلی سے ملقات کر رہے ہیں ملقات کی دوران جس سے آپ ملتے ہیں کیا حال ہے کیا سی زندگی گزر رہی ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علی نے شیخ شبلی سے پوچھا کہ کیا حال ہے تو شیخ شبلی فرماتے ہیں اگر مل جائے تو شکر کرتا ہوں نہ ملے تو صبر کرتا ہوں صبر کرتا ہوں ماشاء اللہ یہ ہے شکر اور صبر اگر مل جائے شکر کرتا ہوں نہ ملے تو صبر کرتا ہوں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں یہ حال تو بغداد کے کتوں کا ہے اگر ان کو مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں یہ تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کمال یہ ہے جیسا میرا ہے جسا مجھے اگر مل جائے تو تقسیم کر دیتا ہوں نہ ملے تو سبر کرتا ہوں مل جائے تو تقسیم کر دیتا ہوں اور نہ ملے تو سبر کرتا ہوں ایک پتھر تھا اس سے پانی نکر آتا ہے ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ دیکھ کر حیران ہوئے تاجیب کا شکار ہوئے کہ پانی کیوں نکر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت دی تو پتھر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا کہ آگ آگ کا جو جہنم کا ایدن ہے وہ پتھر اور انسان ہے ناروں و اکود و حناس و الحجارہ کہ جو جہنم کا ایدن ہے آگ آگ ہے وہ انسانوں اور پتھروں سے ہوگی تو میں اس لئے رو رہا ہوں پانی نکر رہا ہے تو اس نبی نے وہاں سے دعا کیا کہ باری تعالیٰ اس سے بخش دی تو اس کو وہاں سے بخشش کا اشارہ مل گیا تو وہ نبی وہاں سے چلے گئے پھر تو وہاں سے کسی دن ان کا گزر ہوا تو جب پھر وہاں سے دیکھتا ہے کہ پتھر سے پھر پانی نکر رہا ہے تو پھر ارز کرتے ہیں بھائی تعالیٰ اب کیا ہے اس کو بخشش بھی دیا ہے پھر بھی اس سے پانی نکر رہا ہے کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے پھر پتھر کو بولنے کی طاقت دی پتھر بولا کہتا ہے کہ پہلے تو میں اس لئے ڈر رہا تھا کہ مجھے خوف تاکہ میں جہنم میں لے جاؤں اب میں اس لئے رو رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں خوشی میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس آگ سے بچا دیا ہے دیکھیں اگر آج بھی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہی بات اگر تم میرا شکر ادا کرو گی تو میں تمہیں مزید دوں گا اور جو کچھ آپ کا پاس دیا ہوا مجود ہے یہ آپ کا خود اپنے سے لائے ہوا کہاں ہے آپ تو آئے تھے تو رو رہے تھے آپ کے جسم پر تو تن دھامپنے کے لئے کپڑا تھا کہ نہیں تھا آپ تو ایسی ہی آئے تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑی حدیث مبارکہ کہتے ہیں کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا تو اللہ کی ذات ہے تو جو کچھ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم لوگوں کو دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں بھئی آپ نہیں دے رہے آپ تو صرف تقسیم کرنے ہیں دینے والا تو اللہ ہے آپ تو صرف وسیلہ ہیں بلکل صحیح کہ تم کھاؤ حلال چیزوں سے اور اللہ کا شکر داکھو اور اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے جب اللہ کرتا ہے کہ آپ خرچ کرو خرچ کرو تو اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم نے آپ کو دیا ہے اسے خرچ کرو بے شک اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے یا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ لوگ بہت خوش خسمت ہوتے ہیں مجھے صاحب آپ نے بہت زب دست گفتگو کی آپ کی بڑی مہربانی شریف لائے